بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزوان محمد عویس میسٹری اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ امیزنگ فیکٹ ناظرین ماضی کے دور کی بات کی جائے موجودہ دور کی بات کی جائے اور پھر مسلم مبالک کے معبین جب بھی تعلقات کی بات ہو تو ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور ایک نکتے پر آ کر جیسے مسلم مبالک کے تمام کے تمام منصوبے ٹھہر سے جاتے ہیں اور یہ نکتہ ہے سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات کا اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ دونوں مبالک کے معبین جو تعلقات صد مہری کا شکار رہتے ہیں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بلکہ یہ معاملات اب کئی دہائیوں سے چل رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب جس سرزمین پر موجود ہے وہ کبھی ترکوں کے پاس ہوتی تھی اور ترکی آج بھی اس سرزمین کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہے جس طرح سے ماضی میں دیکھنا تھا کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ترکوں نے اپنے دور عروج میں اور اقتدار میں اس سرزمین کی بے تہاشا خدمت کی اور اسے ہمیشہ ہی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے آئے لیکن سعودی عرب کے موقف کی بات کی جائے تو اب جس طرح سے اور جس سطح پر اور جس قدر وہ طاقتور ہو چکے ہیں اور جس انداز میں سعودی عرب نے دنیا بھر میں اپنا اثر و رسو قائم کر لیا ہوا ہے اسے دیکھتے ہوئے وہ ترکی کے ارادوں کو کبھی بھی پسان نہیں کرتے اور پھر اسی وجہ سے تو کئی مرتبہ دونوں ممالک کے مابین سفارتی سطح پر کئی مرتبہ تلخالات سامنے آئے جس کی ایک مثال ترکی کے مشہور صحافی جمارکوشکی بھی ہیں جن کا پرسرار انداز میں سعودی عرب میں ہی قتل ہو گیا تھا جس پر دونوں ممالک کے مابین سخت الفاظ کا تبادلہ ہوتایا اور پھر ان تعلقات کی ایک وجہ یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ ان دونوں ممالک کے ایک بڑے مخالف ملک امریکہ نے بھی نفرت کا ایسا بیج بویا جو کہ بڑھتے ہوئے تناور دخت کی شکل اختیار کرتا گیا اور پھر امریکہ یا امریکی اتحاد نے دونوں ممالک کے اپس کے اختلافات کا بھرپور فائدہ بھی اٹھایا اور اس حوالے سے دونوں ممالک کو مجبور کر دیا کہ وہ امریکہ کے پاس اپنی اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ قریدنے بھی جائیں جس کا فائدہ ظاہر ہے امریکہ کو ہی ہونا تھا لیکن اب ترکی نے ایک ایسا پتہ کھیلا ہے جس نے امریکہ کے منصوبہ کو تو جیسے خانک میں ہی ملا کر رکھ دیا ہے لیکن یہ سب کیسے ہوا اور کیسے ترکی اور سعودی عرب کا ایک نیا اتحاد سامنے آیا ہے اس بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بہت ہی زبردست اور اہم معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں ناظرین آپ ہوا کچھ یوں کہ ترکی اور سعودی عرب کے مابین ایک نیا معایدہ طے پایا ہے جو کہ حیران کن طور پر ایک دفاعی معایدے کی حیثیت رکھتا ہے یعنی ماضی میں جہاں دونوں ممالک اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کی غرض سے امریکہ کے پاس جاتے تھے اب اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ کو مکھن میں سے بال کی طرح سائٹ پر کر دیا گیا اور دونوں اسلامی ممالک نے آپس میں دفاعی طرز کا معایدہ بھی کر لیا اور یہ معایدہ بھی کسی عام ٹیکنالوجی کا نہیں ہوا بلکہ اس معایدے میں ایسے دفاعی نظام کو شیئر کرنے کی بات ہوئی ہے جو کہ در حقیقت ترکی کی ایجاد ہے اور اس ایجاد کہ صرف سعودی عرب ہی فائدہ نہیں اٹھانے جا رہا بلکہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک سمجھے جانے والے اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے سمجھے جانے والے ممالک جنہیں آپس میں جنگی حالات کا بھی سامنا ہے وہ بھی اس نظام کو حاصل کرنے کے لیے ترکی کی طرف نگاہ رکھے بیٹھے اور یہ اہم ممالک روس اور یوکرین ہے یعنی ترکی نے ایک ایسا جدید دفاعی نظام تیار کر لیا ہے اور اس طرح کے جدید جنگی علاق تیار کرنے میں مہارت حاصل کر لی ہے جو ممکنا طور پر اب امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے اور پھر ترکی کی اسی ٹیکنالوجی کے حصول میں کامیابی کو دیکھتے ہوئے اب امریکہ اور اسرائیل بھی خبردار ہو گئے ہیں جنہیں اس سے پہلے ہر جدید اسلحے یا دفاعی سامان تیار کرنے کا موجد سمجھا جاتا تھا تاہم ترکی کی اس نئی ایجاد نے اسے دفاعی طاقت رکھنے والے صفحے اول کے ممالک میں شامل کر دیا ہے جس کے بعد اس بات کو سمجھنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے کہ ترکی نے سال دوہزار تیس کی آغاز کے بعد جو اعداف آنے والے سالوں کے لیے حاصل کرنے کا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اور خود کو ماضی کی طرح طاقتور بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا اس میں ترکی نے اب ایک اور بڑی کامیابی بھی حاصل کر لی ہے اور پھر سعودی عرب کے ساتھ اس طرح کا نیا معایدہ کر کے تو جیسے اردگان نے سب کو ہی حیران کر ڈالا جیہاں ناظرین اب اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ڈرونز کی خریداری کا معایدہ تیپ آیا ہے جس کے تحت ایک ترک فرم سعودی عرب کو ڈرونز فراہم کرے گی خبر رسائن ادارے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابع یہ معایدہ ترک صدر رجب طیب اردگان کے دورہ سعودی عرب کے دوران تیپ آیا جس کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کو راقب بھی کرنا تھا اس معایدے کی تصدیق کرتے ہوئے سعودی پریس ایجنسی نے بتایا کہ ترک صدر طیب اردگان اور سعودی ولی اہید شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان جدہ کی بہیرہ اہمر کی بندرگاہ پر ہونے والی ملکات کے دوران ترک اسلحہ ساز کمپنی بیکر کے ساتھ ڈرون کے معایدے سمیت کئی معایدوں پر دستخط کیے گئے ڈرون بنانے والی کمپنی کے سی ای او حالوک نے ایک ٹویٹ میں اس معایدے کو ترکیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی اور ہوابازی برامت کا معایدہ قرار دیا تاہم اس معایدے کی مالیت کو کچھ نہائیت اہم وجوہات کے باعث عام نہیں کیا گیا واضح رہے کہ تیب اردگان دو ہزار تئیس میں ہونے والے انتخابات میں مزید پانچ سال کے لیے ترکی کے صدر منتخب ہوئے تھے جس کے بعد انہوں نے خلیجی موبالے کے ساتھ اثر انو تعلقات کے آغاز کا منصوبہ تیار کیا اور اسی منصوبے کے تحت انہوں نے سعودی عرب کا تاریخی دورہ بھی کیا اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان معایدوں کی بدولت ترکی کی گرتی ہوئی معیشت کو بھی سہارا ملے گا جس کے لیے اردگان کو کافی مرتبہ تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا خبر رسائن ایجنسی اس پی اے کی خبر کے مطابق جدہ میں سعودی ترک بزنس فورم میں شرکت کے بعد تیب اردگان اور شہزادہ محمد بن سلیمان نے اپنی ملاقات کے دوران مشترکہ تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا رپورٹ میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے تمنائی، براہ راست سرمایہ کاری، دفاع اور میڈیا کے شعبوں میں تعاون کے معایدوں پر دستخط کیے علاوہ عزیز سعودی حکام نے ترک کمپنی بیکر کے ساتھ دو بڑے معایدوں پر بھی دستخط کیے واضح رہے کہ بیکر کے تیار کردہ ڈرونز آزربائیجان، لیبیا اور یوکرین میں پہلے ہی ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور ان کے حیران کن نتائج کے بعد ہی ان ڈرونز کی دنیا بھر میں گونج اٹھی ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان ڈرونز کی وجہ سے ترکی نے دنیا بھر کی نظروں میں اس لیے اہمیت حاصل کر لی ہے کیونکہ یہ ڈرونز اس وقت تک کی کم ترین لاغت میں سب سے زیادہ کارامت ثابت ہو رہے ہیں جس کا مقابلہ اب تک امریکہ اور اسرائیل بھی نہیں کر پائیں کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس موجود ٹیکنالوجی اس قدر مہنگی ہے کہ وہ خود بھی مستقبل میں اس کے مسلسل استعمال پر شکوک و شبہات کا شکار ہیں اور اس ٹیکنالوجی کو چھوڑنا چا رہے ہیں وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب اپنی مصلح واج کی استعداد میں اضافے اور دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ڈرونز حاصل کرے گا انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ سعودی عرب کس قسم کا ڈرون خریدنا چاہتا ہے تہام ریاض میں ایک عرب سفارتکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی ترخواست کرتے ہوئے بتایا کہ یہ بیکر کا ٹی بی ٹو موڈر ہے لیکن ناظرین ان تازہ حالات کے تناظر میں ایک صورتحال ہم آپ سب کے لیے بھی لے کر آئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک کو مل کر اپنا کوئی نیا دفاعی نظام بنانا چاہیے یا نہیں کیونکہ موجودہ دور میں ٹیکنالوجی اور جدید ہتیاروں کے ساتھ لڑائیاں لڑنے کا دور ہے تو ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ مسلم ممالک کو مل کر ایک اپنا منفرد دفاعی نظام بنانا چاہیے یا نہیں آپ کے جواب کا ہمیں انتظار رہے گا لیکن جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا